ایسی طرح کیے جانے پر دو سو سات کرمچاریوں کو سمانس کیا گیا ہے وہیں اس سمانس سماروں جبلپور کے آس پاس کے جلوں کے بھی پتہ دکاری موجود رہے جنہوں نے اتکرشت کار کرنے کے لیے کرمچاریوں کی سرانہ بھی کی ہے اور وہیں پر کلینڈر کا بھی بیموچن کیا گیا تقنیقی کرمچاری سنگھ کے دوارہ پتھر پادی ابھیانتہ سنگھ کاریالے میں ہمارے جو پدہ دکاری ہیں ان کا ایک سمانس سماروں کا کاری کرم رکھا گیا تھا اس میں ہمارے انیک جلوں سے ہمارے پدہ دکاری آئے ہوئے ہیں سبھی کا ہم لوگوں نے حردے سے دھنوات دیا ہے نئے ورس کی شکامنائی دی ہیں اسی آشا اور بسپاس کے ساتھ کی ہم اور ہمارا جیون بڑھیاں خوصہال سے بیتتا رہے اور آج ہمارے جو سندگ شک ہے پی ایس یادو جی مکھے ابھیانتہ پورو مکھے ابھیانتہ ایڈی سے جو ریٹائرمنٹ ہو گئے ہیں آج ان کے دوارہ آج کلینڈر کا بھی بھی کیا گیا ہے خوشی خوشی میں آج ہم لوگوں نے یہ کارکرم رکھا گیا ہے دو سو سات لوگوں کا سمبان کیا ہے تیس ورشوں سے تکنیکی سنگ کا گھٹن کیا ایک بڑا چھوڑا سا پودھا تھا اس کو دس پندرہ ہی لوگ یہاں پر اٹھتے وہ بڑھتے بڑھتے آج پورے پرانک پر پھیل گیا اور یہ شریج آتا ہے ہمارے رجک جی کو رویش رجک جی مہوریا جی فیرن شیو آسطو بہت میند کی یہ ایسی قوم ہے جو رات دن اپنے جان ہتیلی پر رکھ کے کام کرتے ہیں مگر ان کو ان کی جو مانگے ہیں وہ پوری نیک کی جا رہی تھی ان کو جبورت سے زیادہ تکلیف تھی ہم اس کے تکلیف کا بیان نہیں کر سکتے ایسی قوم ہے یہ جو دھوپ ہو گرمی ہو برسات ہو تب بھی خمبے پر چڑھنا ہے اور لوگوں کے صدھار کرنا ہے چیئرمن کے پاس چیئرمن کو میں بیقتی کا تروب سے اسپدال لے کے گیا کہ دیکھیں اس کی ریل کی ہٹی ٹوٹ گئی ہے اس کو تو دو آدمی گھر کے پریوار کے لوگوں کو اور سہارہ دینے کے لئے جرور پڑتی ہے اس کے لوگوں کو نوکری دینا چاہیے نکمپا دینا چاہیے بی روپوٹ ٹیم پلپل انڈیا